بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ لوگ جن کے لیے روزہ رمضان کا نے رکھنا جائز ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نے رکھیں لیکن اس میں ذرا تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آگے ایک ایک کر کے آپ کو بیان کر کے بتاؤں گا سب سے پہلے آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں فتاوہ عالمگیری میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو ساتھ فتاوہ شامی جل نمبر تین صفحہ نمبر تین سو انسٹھ پہ یہ تمام کے تمام مسائل جو میں بتا رہا ہوں یہ سارے مسائل وہی مل جائیں گے سب سے پہلی بات روزہ جن لوگوں کے لیے معاف ہے بعد میں ان کے لیے قضا رکھنا بھی ضروری ہے اب کن کے لیے معاف بالکل ہے قضا رکھنا ضروری ہے نہیں ہے ایک مطلب تفصیل ہے اسی لیے میں انہی کے احکام بتاتے ہوئے جاؤں گا جن جن لوگوں کے لیے روزہ نے رکھنا جائز ہے رمضان میں پھر اس کے بعد اس کا حکم بھی وہی بتاتے جاؤں گا قضا رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے نمبر ایک مرض کا ہونا بیماری کا ہونا اب یہاں پر بیماری کونسی بیماری کیسی بیماری چھوٹی موٹی بیماری گھٹنے میں درد ہے سر میں درد ہے روزہ چھوڑ دیا بالکل جائز نہیں ہے ایسے آدمی کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے بیماری سے وہ بیماری مراد ہے جس سے جان کو خطرہ ہو اب یہ کیسے پتا چلے گا پتا اس طرح چلے گا ڈاکٹر بتائے ڈاکٹر کہتے ہیں وہ بھی ڈاکٹر سڑک چھاپ ڈاکٹر نہیں ہو وہ ڈاکٹر ماہر ڈاکٹر ہو بہت تجربیکار ڈاکٹر ہو وہ بتائے کہ آپ روزہ مت رکھئے آپ اگر روزہ رکھیں گے تو آپ کے جان کو خطرہ ہے ایک وجہ یا پھر اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری دور ہونے میں یعنی آپ صحتیاب ہونے میں آپ کو زیادہ وقت لگے گا پھر صحیح ہونے میں اس وجہ سے بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں عام چھوٹی موٹی بیماری کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے اب یہ جو روزہ چھوڑ دے گا جو مریض ہوگا روزہ تو اس کے لیے رمضان میں رکھنا ضروری نہیں رہا روزہ چھوڑ دیا لیکن بعد میں جب وہ صحتیاب ہو جائے گا اس کی طبیعت بالکل درست ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی پھر اس کے لیے قضا رکھنا ضروری ہے جو روزہ جتنا روزہ وہ چھوڑا ہوگا وہ اتنی روزہ وہ قضا کرے گا ضروری ہے اگر وہ بیماری بالکل صحیح نہیں ہوئی وہ ایسے ہی چلی رہی چلی رہی بالکل اس کی طبیعت صحیح نہیں ہوئی تو جب آخری وقت آئے زندگی کا اس وقت اس کے لیے وسیعت کر کے انتقال کرنا ضروری ہے کہ وسیعت کرے موت کے وقت کہ میں اتنے روزہ میرے چھوڑ گئے ہیں اس کا فیدیہ آدھا کر دینا فیدیہ کا مسئلہ پھر کیا ہے ایک ویڈیو آپ یوٹیوب پہ سرج کریے روزہ کا فیدیہ بائے یم اے آر بی اسی چینل کا نام سرج کر کے دیکھئے اس میں ویڈیو میری مستقل ہے اس کو دیکھ لیجئے تفصیل سے اس میں میں نے بتایا ہے تو یہ رہا مریض کے بارے میں نمبر دو حاملہ عورتیں جن کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے جو حمل سے ہوتی ہیں اگر اس عورت کو خطرہ ہو یا پھر اس بچے کو خطرہ ہو جو پیٹ میں ہے دونوں میں سے کسی کو بھی خطرہ ہو اس کے لئے روزہ نہیں رکھنا جائز ہے رمضان کا روزہ نہیں رکھے بعد میں رکھے گی لیکن بعد میں قضاء پھر ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ روزہ بلکل معاف ہو گیا بعد میں قضاء رکھنا اس کے لئے ضروری ہے اگر اس عورت کو یا بچے کو کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی بات نہیں تم روزہ رکھ سکتی ہو تو پھر اس کے لئے روزہ رکھنا ضروری ہوگا اور نمبر تین دودھ پلانے والی عورت یہ دودھ پلانے والی عورت پہلے زمانے میں ہوتی تھی کہ ایک مطلب بچوں کو کہتی تھیں کہ میں آپ کے بچے کے دودھ پلاؤں گی دو سال دہائی سال تک دیڑھ سال تک سال بھر تک دودھ پلانے کی جو ہے وہ ٹھیکہ داری لے لیتی تھی وہ ایک پہلے زمانے میں چلتا تھا اب وہ سلسلہ نہیں رہا دودھ پلانے والا اسی لئے وقت برباد کرنا اس میں آپ کا قیمتی وقت ہے اس لئے میں اس پہ تفصیل نہیں کروں گا چھوڑ رہا ہوں اور نمبر چار حیض نفاظ کی حالت میں ہونا اس حالت میں بھی رمضان کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے یہ جو اس سے پہلے میں نے بتایا ہے اگر یہ کسی وجہ سے رکھ لیتی ہیں روزہ حاملہ عورت ہے یا بیمار ہے مریض ہے وہ روزہ رکھ لیتا ہے روزہ ہو گیا نہیں رکھنا تھا اس کو کوئی نقصان تھا ڈاکٹر منا کر رہے تھے پھر بھی رکھ لیا ان کا روزہ تو ہو گیا لیکن یہ جو حاملہ حیض نفاظ والی عورت ہے یہ جو مہواری والی عورت ہے بچے کے بعد پیدا ہونے کے بعد جو عورت ناپاک ہوتی ہے یہ عورت اگر ہے یہ روزہ رکھے گی تب بھی روزہ نہیں ہوگا اس کا کیونکہ اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے روزہ رکھنے سے بھی روزہ اس کا نہیں ہوگا لیکن ہاں بعد میں اس کے لیے قضا کرنا اس کے لیے بھی یعنی حیض نفاظ والی عورت کے لیے بھی ضروری ہے نمبر پانچ شیخ فانی کا ہونا میرے استاد محترم یہ کہتے تھے شیخ فانی کی تفسیر کرتے تھے کہتے تھے خسٹ بڑھا جو اتنا بڑھا ہو گیا ہو اٹھنا بیٹھ سکتا ہو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ڈاکٹر اس کو لوگ اور ڈاکٹر دیکھ کر بتا دیں گے کہ اتنا ضعیف اتنی عمر ان کے ہو چکی ہے یہ تو روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے ایسا دیکھنے میں لگے اب ان کے لیے بھی رمضان کا روزہ نیر رکھنا جائز ہے اب فدیہ کا مسئلہ ان کے لیے آتا ہے اگر وہ پھر ہٹے کٹے ہو گئے بعد میں طبیعت ان کی صحیح ہو گئی بیمار کسی وجہ سے بلکل بوڑے ہو گئے تھے لیکن بعد میں کسی وجہ سے اللہ کا کرشمہ ہوا پھر ان کی طاقت آ گئی پھر صحیح ہو گئی وہ روزہ رکھیں گے پھر وہ پھر ان کے لیے فدیہ وغیرہ کا مسئلہ ایک الگ بات ہے فدیہ کی ویڈیو ضرور دیکھئے گا میں نے جیسے بتا جا ہے آپ کو تو یہ شیخ فانی جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ عمر ہو جانا ان کے اندر روزہ رکھنے کی بلکل طاقت نہیں ان کے لیے بھی رمضان میں روزہ نے رکھنا جائز ہے اگر یہ حضرات رمضان میں روزہ نے رکھیں گے کوئی گناہ نہیں ملے گا اور نمبر چھے جنون ہونا پاگل پن ہو گیا کوئی آدمی پاگل ہو گیا دماغ اس کا خراب ہو گیا ہے پاگل ہو گیا ہے دماغ کام نہیں کر رہا ہے اسی طرح بے ہوش ہو جانا کسی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا کچھ چوٹ وٹ لگی کچھ بھی ہوا بے ہوش ہو گیا اس کے لیے بھی اس دن کا روزہ جتنے وقت تک وہ پاگل رہے گا جتنے وقت تک جو ہے وہ بے ہوش رہے گا اس کے لیے رمضان کا روزہ نہیں رکھنا ہے رمضان میں روزہ نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں ملے گا لیکن جب صحیح ہو جائے گا تب پھر روزہ رکھنا ہے اس کو ٹھیک ہے اور نمبر سات اکراہ کا ہونا اکراہ کہتے ہیں زبردستی کا وہ کیا ہے کوئی آکے کہے کہ اگر روزہ رکھو گے تو میں مار ڈالوں گا جان کو خطرہ آ جائے روزہ نہیں رکھنے کی دھمکی دے اور اگر روزہ رکھے گا تو جان کو خطرہ بنا دے ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ نہیں رکھنا جائز ہے وہ روزہ پھر بعد میں رکھے گا جب اس کو موقع مل جائے گا اور نمبر آٹھ مسافر کہونا یہ تفصیل ہے بہت لمبے مسائل ہیں اس پہ ذرا سے سن لیجئے مسافر مسافر کہتے ہیں جو سوہ ستتر کلومیٹر کم سے کم سفر کیا ہو اس کا ارادہ کر کے نکلا ہو اور پندرہ دن سے کم کی نیت کر کے نکلا ہو اگر پندرہ دن سے زیادہ نیت کر کے نکلے گا راستے میں تو مسافر ہی کہلائے گا لیکن جب وہاں پہنچ جائے گا پندرہ دن کا ارادہ کر لے گا تو اب وہ مسافر نہیں رہا تو یہ جو مسافر کی باتیں ہیں تو سوہ ستتر کلومیٹر ایک کال کے مطابق اور ایک دوسرے کال کے مطابق بیاسی کلومیٹر دو سو چھانبے میٹر بنتا ہے جیسا کہ فتاوہ قاسمیہ میں اور کتاب النوازل میں کتاب المسائل میں یہ کال اختیار کیا گیا ہے اور احتیاط کا تقاضی بھی ہی ہے میں لوگوں کو یہی بتاتا ہوں کہ جو بیاسی کلومیٹر اتنا میٹر جب سفر کرے گا تب ہی وہ مسافر ہوگا اس سے پہلے مسافر نہیں ہوگا میں ہی بتا دیتا ہوں کیونکہ مجھے یہ بہتر لگتا ہے تو بہر کیف جو بھی ہو اگر وہ مسافر ہے تب اس کے لئے روزہ ماف ہے لیکن بعد میں جب سفر سے واپس آ جائے گا جب وہ مسافر سے ہٹ جائے گا تب اس کے لئے روزہ رکھنا ضروری ہے قضاء کرے گا روزہ چھوڑ دینا اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ ماف ہو گیا قضاء کرنا پھر ضروری ہوگا اس کے لئے ایک چیز اور سمجھئے قضاء تو ضروری ہے لیکن سفر کی حالت میں مسافر ہی ہے کہتا ہے میں تب بھی روزہ رکھوں گا کیونکہ کہتا ہے میں فلائٹ پہ سفر کروں گا یا ٹرین میں سفر کرنا ہوں مجھے کوئی دکت نہیں ہے روزہ رکھنے میں یہ سوچ کر وہ روزہ رکھ لیتا ہے مسافر ہونے کے باوجود تب بھی کوئی حرج نہیں اور یہاں پر بہتر یہ ہے جب سفر میں کوئی مسقط نہ ہو کوئی دکت نہ ہو پریشانیاں نہ ہو تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے افضل ہے کہ روزہ رکھ لے پھر بھی کوئی دکت نہیں کوئی پریشانی نہیں فلائٹ میں سفر کر رہا ہے لیکن مسافر ہے اس کے لئے اتنی دکت نہیں ہے پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تب بھی کوئی گناہ نہیں ملے گا کوئی حرج نہیں کوئی قبھات نہیں اس کے لئے روزہ رکھنا اس وقت بھی روزہ نہیں رکھنا جائز ہے اور ایک چیز آدمی سفر کا ارادہ کر رہا ہے مثال کے طور پہ یہ سوچ رہا ہے مثال دیراؤں میں دن میں دس بجے مجھے کہیں سفر پہ نکلنا ہے کوئی آدمی سوچ رہا ہے ابھی نکلا نہیں ہے رمضان کا دن تھا وہ سوچتا ہے کہ چلو ایک کام کرتا ہوں سفر میں تو جاؤں گا میرے تو روزہ نہیں ہے لہٰذا میں کھانا پینا کرتا ہوں کھاتا ہے پیتا ہے دن میں صبح صادق کے بعد چار بجے پانچ بجے چھ بجے کچھ بھی کھانا پینا کرتا ہے ناشتہ کرتا ہے پھر نکلتا ہے بلکل ناجائز اور حرام کیوں مسافر کے لیے روزہ ماف ہے یعنی ماف کا مطلب ہے کہ روزہ نئے رکھنے کی گنجائش ہے جب تک آدمی سفر شروع نہیں کیا ہے سفر ابھی شٹارٹ نہیں کیا ہے سفر پہ گیا نہیں ہے تب تک وہ مسافر نہیں ہے جب مسافر نہیں ہے اور سفر کا ارادہ ہے ارادہ کر لینے سے آدمی مسافر نہیں ہوتا جب ارادہ کر لینے سے مسافر نہیں ہوا اب وہ جو دس بجے جانے کے ارادہ ہے نو بجے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے رمضان میں اب اس کے لیے کھانا کھانا کیا ہے مسافر تو نہیں ہے جب مسافر نہیں ہے تو حرام ہے کھانا کھانا روزہ اس کے لیے ضروری ہے ہاں پھر وہ سفر کر لیتا ہے اس کے بعد اگر وہ سفر شٹارٹ کر لیتا ہے اس کے بعد اس کو دکتیں پیش آتی ہیں وہ روزہ توڑ دیتا ہے کوئی حرج نہیں جائز ہے لیکن اگر روزہ رکھا تھا اور اس کے بعد جو ہے سفر شروع کیا اب سفر میں کوئی دکت نہیں ہے ایسی حالت میں روزہ نہیں توڑنا چاہیے بہتر یہی ہے اور یہ میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جو سفر کا معاملہ ہے اور نمبر نو بھوک پیاس کی شدت کا ہونا کوئی آدمی جو ہے اتنا لاغر تھا کہ بھوک پیاس کی وجہ سے بالکل تڑپ گیا اور اتنا تڑپ گیا کہ اگر کھانا نہیں کھائے گا روزہ رکھ لے گا تو اس کی جان چلی جائے گی اس کے لئے بھی روزہ نئے رکھنا جائز ہے لیکن بعد میں پھر اگر طاقت آ جائے اس کے لئے قضا کرنا ضروری ہے یہ تمام مسائلیں میں نے ذکر کی ہیں اس کچھ ہے ضرور سے ضرور غور فکر سے ساتھ سنیں کیونکہ بہت ضروری مسائل ہیں اس میں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں